السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میرے نام طاہر علی ہے اور میں اس چینل سے بے ہوئی اس چینل کو سبسکرائب کرنا دب ہوئیے گا بازو میں ہے پروازی شاہینی کوہستانی میان کے معنی ہے درمیان شاخ سارا یعنی شاخوں کے درمیان صحبت مرغی چمن کب تک صحبت کا مطلب یعنی محفل مرغ کے معنی ہے پرندہ چمن یعنی وہ پرندے جو چمن میں یا باغوں میں ارد گرد وہ اڑتے رہتے ہیں کب تک یعنی تو کب تک یعنی شاخوں کے درمیان یعنی اڑتا رہے گا تیرے بازو میں ہے اور تیرے بازو میں ہے تیرے بازو کے اندر طاقت ہے پروازی شاہینی کوہستانی پرواز کا مطلب یعنی اڑنے کی صلیت شاہین کوہستانی وہ شاہین جو یعنی اوپر جگہوں میں اور زیادہ تر یعنی وہ پہاڑوں میں بسیارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیرے اندر وہ طاقت ہے وہ قوت ہے اور یہ اصل میں علم اقبال اللہ مطلعہ علیہ شاہین کیلئے یعنی جو شاہین کا جو یہاں پہ جو لفظ ہے یہ اپنے جوانوں کے لئے استعمال کرتے تھے اور شاہین مطلب یعنی مختلف جگہوں پہ وہ اس پرندے کا استعمال اس لئے کرتے تھے کہ شاہین کی جو سوچ ہوتی ہیں یعنی شاہین کی جو مطلب یعنی پرواز ہوتی ہے اور یہ بہت بلندیوں پہ مطلب پرواز بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ ان کی جو نظر ہے بہت زیادہ یعنی دور تک ان کی نظر وہ دکھائی دیتی ہیں نظر میں یعنی ان کو سب کچھ آ جاتا ہے اور یہ دور رہتے ہوئی بھی مطلب یعنی ان کو وہ چیز یعنی نزدیک اور قریب لگنے لگتی ہے تشیر کا مفہم یہ ہے کہ شاہر شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاخوں کے درمیان کب تک باغ کے پرندوں کی صحبت میں تو رہے گا کوہستانی شاہین کی پرواز تیرے بازوں میں بھی موجود ہے اس شیر کی تشریف کچھ اس طرح سے ہے شاہر شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں شاہین علم اقبال اللہ مطلعہ کا محبوب پرندہ ہے اور محبوب پرندہ کیوں ہے کیونکہ وہ بلند پرواز ہے بلند پرواز یعنی وہ بلند پرواز کرتا ہے پرندوں کا باچہ ہے جس پرندے پر جاہے وہ جپڑ سکتا ہے حملہ کر سکتا ہے کوئی بلندہ اس پر حملہ نہیں کر سکتا مطلب یعنی یہ بلندہ مچاہدوں کی طرح یعنی بہت زیادہ دلیر ہے بہادر ہے تو باغ کے بلندوں کی یعنی شاہر شیر کی تشریف میں یہ کہتا ہے کہ تو باغ کی بلندوں کی صحبت اختیار کر کے شاہوں کے اندر کب تک بیٹا رہے گا تیرے پروں میں وہ طاقت ہے وہ قود ہے جو شاہینی کوہستانی کے پروں میں ہوتی ہے اور اسی طرح یا اسی طرح انتہا کی بلندیوں پر توڑ سکتا ہے مسلمان تو کب تک انہیں کمہمتی کا شکار رہے گا اور کمہمتوں کی صحبت میں بیٹھا رہے گا تجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے جو کسی اور قوم اور کسی اور افراد کے نصیب میں نہیں ہوا ہے اٹھ کر کمر باندھو اور اپنے صلاحیتوں کو جاگر کر کے قام عالم میں پھر یعنی ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں سربلن ہو جائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیل مقبال نمت علیہ مسلمانوں کو شہینیت کا سبق کیوں دیتا ہے کیوں کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے کہ مسلمان بدقسمت کی سے تو نے خود کو کمزور سمجھ لیا ہے تو خود یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میں کسی کام کا نہیں ہوں لیکن تیرے اندر کمزور ہی نہیں ہے تیرے اندر طاقت چھپی ہوئی ہے اور تو باغ کے پرندوں کی صحبت اختیار کر کے شاخوں کے درمیان کب تک بیٹھا رہے گا تو یعنی جو اور پرندے ہیں تو ان پرندوں کی طرح مطلب یعنی تو کیوں بیٹھا رہے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا تو آگے نہیں بڑھ سکتا کیا تیرے اندر طاقت نہیں ہے کیا تیرے اندر سوچ نہیں ہے مسلمان کی طرح مخاطب ہو کر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان تو یہ کب تک یہاں پہ ہندوستان میں ہندوستان کے سرزمین میں تو بیٹھا رہے گا کیا تیرے یہ ہندوستان کی زمین ہمیشہ کیلئے نہیں ہے ہمیشہ کیلئے نہیں ہے تیرے اندر اللہ تعالی نے بہت زیادہ طاقت عطا کیوی ہے وہ طاقت مطیعت کیوی ہے لہٰذا تو اس طاقت کے ظہر کر کے محنت کر کے اور مطلب متحرک ہو کے تجھے آگے بڑھنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کیلئے کوشش ہونا چاہیے اور اگر آپ سرائی چھوڑ دیں گے ظاہری بات ہے کہ ایک شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا یعنی وہ قوم جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی تو وہ قوم اس کی حالت کبھی نہیں بدلتی لہذا ہر انسان یہ اگر سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طرح گھر میں غریب رہوں گا اور اگر وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے ان کا یعنی اس کا قصور ہے انہوں نے خود کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی زیادہ تر لوگ ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جوب مل جائے گی مجھے ملازمت مل جائے گی مجھے کوئی کام مل جائے گا تو میں وہ کام کروں گا لہذا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو میں اس بات کی طرح اشارہ کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ 100% لوگوں میں صرف 95% یعنی وہ جوب کی جو کوشش ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوب کرنی چاہیے ملازمت کرنی چاہیے لیکن یہ 100% میں 95% لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن صرف 5% لوگ صرف کاروبار کرتے ہیں بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں لہذا وہ جو وہ لوگ جو ساری زندگی بہت اگریباً جتنے پیسے وہ کماتے ہیں تو یہ لوگ جو بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پانچ سالوں میں اگر وہ کسی اور نے پچاس سالوں میں جتنا پیسہ کمائے ہوا ہوتا ہے جا کر اور اسی طرح کاروبار کو بزنس کو شروع کر کے وہ خوب پیسہ کما سکتا ہے لہذا اسی وجہ سے یعنی شاعر کا کہنا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جو کوشش ہے آپ کی جو صعیح ہے آپ کی جو محنت ہے اور آپ کی جو دھڑ دھوب ہے وہ اگر آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کی محنت کا صلاح ان کو ضرور ملتا ہے لہذا پھر بہت سارے جو مسلمان تھے وہ ان کی شہری بے عمل بیرا بھی ہو رہے تھے اور زیادہ تر لوگ جو کبھی قبال اللہ تعالیٰ اپنے شہری میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے ناومید قبال اپنی کشتی ویراث سے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بہت ذرخید ہے ساقی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کشت سے کشت کا مطلب یعنی کھیتی اپنی کشت سے اور کھیتی سے وہ ناومید نہیں ہے اگر یہ مسلمان تھوڑے سے بھی بیدار ہو جائے تھوڑی سی بھی ان کے اندر نمی بیدار ہو جائے اور طاقت کے اظہار کر لے اور بیدار ہو جائے تو یہ لوگ ان بہت کچھ ہیں اور یہ بہت آگے جا سکتے ہیں برحال کہنے کا میکسر دیل میں ایک بلنا مطلب اللہ کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر یہ اتفاق ہوگا اور ساتھ ساتھ اتفاق کے اندر اگر یہ ہندوستان کی زمزمین پہ یہ کب تک انہیں اپنی زندگی گزارتا رہے گا لہٰذا ان کو خود کو تبدیل کرنا چاہے اور اگر یہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیونکہ مسلمان جب اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ مددگار ہو جا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے برحال یعنی علم اقبال اللہ علیہ کی جو شعری ہے تو اس میں جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو جگانے کی کوشش اس لیے کر رہے تھے تاکہ یہ مسلمان اپنے لئے کچھ ایسا مقام وہ اپنے لئے پیدا کریں اور اس مقام تک وہ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں علم اقبال اللہ علیہ کی جو شعری ہے تو وہ شعری یعنی مسلمانوں کو بدر کرنے کیلئے وہ کر رہے تھے جس طرح ایک دفعہ ایسا تھا علم اقبال اللہ علیہ نے اپنی شعری کو چھوڑنے کی کوشش کی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو وقت میں شعری کو دیتا ہوں تو یہ وقت میں کسی اور کام کے لئے کسی اور مقصد کے لئے میں یہ وقف کروں گا تو لہٰذا یہ ان کا جو پروپیسر صاحب تھا پروپیسر آرنلڈ جو ان کا تعلق مطلب یعنی یورپ سے تھا یا کسی اور ملک سے تھا تو اسی وجہ سے وہاں پہ ان کو مشہورہ دیا کہ آپ ایسا کریں پروپیسر آرنلڈ نے ان کو مشہورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی شعری اسی نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو چھوڑے آپ کو یہ شعری چھوڑنے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی جو قوم ہیں آپ قوم کو جگانی کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہو لہٰذا آپ کو یہ شعری جاری رکھنی چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علم اقبال مطلب یہ چاہتے ہیں اصل میں اس شعری کی تشریح ہر طرف یعنی جا سکتی ہے اگر ایک شخص ہے اور وہ کوئی کاروبار نہیں کر رہا اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہا اگر وہ مطلب یعنی اگر وہ زیادہ تر لوگ ایسی بھی میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں یار میں کسی اور کے ہم ملازم رہوں گا تو یہ اس پہ بھی یہ شعر پیٹ ہو سکتا ہے بہت سار لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس میں کسی اور کے انڈر میں یہ رہ کر میں کام کروں گا اور مجھے میں کسی اور کے انڈر رہ کر یہ ملازمت کروں گا تو لہٰذا ان کے لیے ہر وقت یہ موقع اللہ تعالی کی طرف سے کھلا ہوتا ہے کھلا رہتا ہے کہ اگر وہ کوئی اور کام شروع کرنا چاہتا ہے تو شروع کر سکتے ہیں ایک دفعہ ایک اور شخص تھا تو انہوں نے مطلب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا وہ کسی سرکاری نوکری ان کو مل چکی تھی لہٰذا وہ تقریباً ایک سال یا دو سال گزارنے کے بعد انہوں نے وہ جو نوکری تھی وہ چھوڑ دی اور پھر اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے مشہورہ کیا کہ میں کوئی کروبر شروع کرنا چاہتا ہوں لہٰذا انہوں نے کروبر تو شروع کیا لیکن ان کے والدین نہیں مان رہے تھے اور والدین ان کے والد جو صاحب تھے والد صاحب تھے کہ بیٹھ اگر آپ آپ نے یہ جو ملازمت چھوڑی ہے تو یہ ملازمت آپ نے کیوں چھوڑی ہے لہٰذا یعنی اس ملک میں تو کسی کو ملازمت بہت سختی سے ملتی ہے اور بہت مشکل سے انسان کو ملازمت ملتی ہے آپ کو سرکاری ملازمت مل چکی تھی آپ نے اس کو کیوں چھوڑی لوگ وہ جو لڑکا تھا تو اس نے خود کو سمجھ لیا تھا کہ نہیں میں ایک عربار میں یعنی وہ کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں لہذا اس لڑکے نے پھر مطلب یہ دکان کھول لی اور وہ ریفریجیڈیٹرز کا یا فریجز کا انہوں نے یعنی ایک دکان انہوں نے کھولنے کی کوشش کی اور وہ کاروبار انہوں نے جو شروع ہو گیا تو تقریباً چار پانچ چار پانچ مہینے وہ مان دی رہی اور وہ کاروبار جو تب نہیں چل رہا تھا تو لہذا تقریباً پانچ وہ مہینے جب شروع ہو گیا تو پھر اسی طرح ان کے کاروبار میں زفا ہوتا چلا گیا اور وہ اس شخص نے اگر اس سے پہلے تقریباً سکسی فائو ان کو یعنی ہزار پیسے ملتے تھے لہذا اب انہوں نے تقریباً پانچ لاک انہوں نے سرمایہ کمانا شروع کیا تھا تو اسی وجہ سے بہت سار لوگوں کی مثالیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اسی طرح ڈیل کرنے کے کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی کتابوں کا گرام پڑ ڈالیں تو آپ کے اندر یعنی اتنا سلف کانونٹس آ سکتا ہے بہت ساری کالوجی کتابیں کر پڑھیں گے ایسی بہت ساری کتابیں ہیں کوئی کاروبار کا خواہاں ہیں خواہش مند ہیں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لئے میں نے ایک اور چینل بھی وہ بھی کھولا ہوا ہے اس چینل میں بھی آپ مطلب یعنی ایک کاروباری حوالے سے میں بہت ساری باتیں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور اس چینل میں اس لیے بتاتا ہوں میرے اس دوسری چینل کا نام گرو اپ گرو اپ فاسٹر ہے یعنی گرو جی آر او ڈیبلیو اور اپ یو پی اپ فاسٹر اف اے ایس ٹی ای آر تو یہ اس چینل کا نام ہے اس چینل کا نام ہے اس میں میں زیادہ تر کاروباری حوالے سے اور اسی طرح افسیاتی حوالے سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو تجربات ہوتے ہیں میں ان کو یعنی شیئر کرتا ہوں اور ان کتابوں میں جو ڈیل کرنے کی جو لکھیوی کتابیں ہیں ان کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوئے تاکہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا چلے جائے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ بزنس مین بن جا چاہتے ہیں کامیاب زندگی گزانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اس چینل کی طرف آپ کو جانا چاہیے ہیں اور آپ اس چینل کو یعنی مثلا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے استفادے بھی کر سکتے ہیں مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس چینل کی تشریدی سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے میں نے کچھ اور باتیں آپ لوگوں کو بتائیں لیکن یہ باتیں نہیں بتانی چاہیئے تھے بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس چینل سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے تب تک کہیں مجھے دے جگے اجازت اللہ آنے کے حبان